السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں گادر کا حلوہ تو یہ میرے پاس ہیں پانچ کلو گادر ہیں جس میں ابھی یہ میں گھس رہتی اور باقی یہ ہیں تو پانچ کلو گادر ہے اور یہ پتیری میں دودھ ہے میرے پاس یہ پانچ کلو دودھ ہے اور اس کو میں نے پکانے کے لئے رکھا ہے یعنی یہ خوشک ہوتا جائے گا تو جب یہ خوشک ہوگا پھر میں دکھاؤں گی اور گادرے بھی جب ہی دکھاؤں گی میں گادر کو دو پانی سے اچھی طرح سے دھوئے اور اگر اس کو ہم دھوئیں گے نہیں نا تو یہ ہلوہ جو ہلوہ بنائیں گے جو بھی بنائیں گے تو یہ کارا پڑ جاتے گے اور اس کو میں نے دو پانی سے دھویا ہے اور اس کا جو گند یہ دیکھیں نہیں جائے اور اس سے زیادہ پانی ویسا ہوگی سے گازر کو دھو کے میں نے گس ہے اور یہ کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ ہم نے دھو کے اور گس رہے ہیں اور یہ صحیح ہے تو اس کا بھونا ضروری ہے کہ دھوئیں گے تو اس کا جو گازر کے جو گند ہوتا ہم نکل جاتا ہے اب یہ دیکھیں کتنا کالا پانی ہو رہا ہے اس کا اب اس کا جتنا کلوز پان تھا وہ نکل گئے اور اس سے لیا رہا پہرے والا پانی کا دو پانی سے میں نے اچھی طرح سے اس کو دھوئے اور یہ دیکھیں کتنی یہ چمکتی کی ساپ گازر ہے اور اگر ہم گازر دھو گے اس کو ایسی ہی اگر دال دیں گے اس کے تو اس کا جو کلوز پان ہے نا وہ باقی دے گا اور گازر کا حلبہ جو بنائیں گے نا وہ بھی نا کالا ہو جائے گا اب اس کو میں نے چولے پہ رکھ دیئے اور چولے میں نے کھول دیئے ابھی ذرا پہ میں دکھاتی ہوں کڑھائی جو ہے وہ چھوٹی کی چمچہ چلانے کے گنجاش نہیں ہے اس کے اندر تو میں یہ پتیلے میں ڈالے میں اور اب اس میں میں دودھ ڈال رہی ہوں اب اس کو دودھ کو میں نے اتنا پگایا ہے کہ یہ تین کے لئے رہی ہوگا ابھی یہ تھوڑا سا بچا لیا میں یہ دیکھوں گا اس کے لئے میں بات میں جائے ہوں اس کے لئے میں پکایا ہے کہ ملائی پک پکیا ہے اس طرح سے یہ اس طرح آگیا ہے دودھ ہی دنا نہ خوشک ہو گیا یہ دودھ والا بنا کر دکھا رہی ہی اس کے لئے میں کھوئے والا بنا کر دکھاؤں گی گازر گلوہ اب اس کو جو ہے میں پکا ہوں گے اس کی بنا کر دکھا یہ گازری بھی نرم جائیں گی پینے دکھا کر دودھ جو میں نے دالا تھا پک پک کے خوشک ہوئی ہے یہ اس میں ہے بھی تھوڑا بھر یہ دے کتنا خوشک ہوگا بچے با دودھے میں یہ بھی اس میں جائے گی اب اس کو پکاتے میں آدھا گھنٹا ہوئی ہے اب اس میں چمچہ جو ہے وہ چلا نہیں رہی ہے بھل کو ساری گازریں نہ ٹوڑ جائیں گے یہ بھی سابت نظر آ رہی ہے نا بھل کو چھوڑا ہو جائے گا اس کا بس پکانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پکانے کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں تو چھولے کے پاس کھڑے رہے ہیں جب تک چیز تیار نہ ہو جائے اور اگر رکھے اور ہم چلے گا ہے تو پھر وہ جل جائے گا اب یہ اس طرح سے یہ کھوئی کی طرح سے رہیں اچھے بنتے جا رہے ہیں اب اس کو چلا نہیں رہی ہوں میں اور اب اس کو اور پکنے دوں گی میں میں اب یہ ایک کلو چینی ڈال لیں گے اس میں ایک کلو چینی ڈال لیں گے ایک کلو چینی ڈال لیں گے اور ڈھائی چو گرام جو ہے وہ میں گھی ڈال لیں گے اور اس میں دودھ جائے بلکل کم لے گیا تھوڑا سا اور کیا ڈھائی چیز ڈھائی ڈھائی چیز ڈھائی چوٹ ڈال لیں گے ڈہی ڈال لیں گے اگر آپ کے پاس دیسی ہی ہو تو دیسی ہی دار لو اس سے اور بھی ذائق آئے گا اور کھانے کا مزا جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے اس کا ذائق ہی الگ ہوتا ہے ممم ننجی بولو چامت مماری ممم چامت مماری ممم چامت ممم چامت ممم چامت ممم چامت ممم بھنائی کی طرف آرہے اور اس کی میں بھنائی کر رہی ہیں اس میں ہلکی اسے سرسرہ ٹھیک تو یہ بھی خشک ہو جائے گا اور اس میں یہ بھوڑ والا جو بناونا ہے اس کے اندر مہنت بہت زیادہ ہوتی ہے میں بارہ بجے سے لگے گئے ہیں اس میں گازدے چھیلیں کتو کش کرو اس کو میں نے چڑھایا تو دوبھو بھوڑ اور اس میں بہت سے دیں بھوڑ 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 جو ہلکی سے سرساڑ بکھ رہی یہ آری ہے رب بصد یہ تیار ہے اور آپ لوگ جائے نا لائے کو سپنات کر جائے اگر اس نے مہندہ سے میں گناتوں ہوں ہر چیز اور جب تک نہ ہٹی نہیں جب تک کوئی چیز تیار نہیں ہو جاتی تو ناظرین یہ ہوگی ہے تیار اور اس پیر میں بادنش کر رہی ہوں آجو اور بادام کی یہ رہ بادام میرا پاس تو ناظرین آپ لوگ جائے ہیں سبکرائب اور لائک ضرور کیا کریں کمیل میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی کون سے اچھی لگ رہی ہے اور جب اس نے مہند سے تیار کرتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں حسل آفزائی دیتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ اور اچھے اچھی چیزیں بنا کے دکھوں میں شکریہ موسیقی